بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو جی صوبہ بلوچستان صوبہ سن خیبر پختونخواہ اور جنوبی پنجاب ان کے تمام شہروں میں دہاتوں میں اس وقت صورتحال انتہائی افتر ہیں تو میں کس کی بات پر ہوں آج خیبر پختونخواہ کی بلوچستان کی سن کی یا جنوبی پنجاب کی بحیثیت قوم آج ہم بڑھ چکے ہیں صوبہیت میں لسانیت میں ہم اپنے مقصد کے لیے بڑھ جاتے ہیں آج مجھے بات کرنی ہے ہمارے پاکستان کی یہ پاکستان ہم نے بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا اس کے لیے ہمارے بڑوں نے بڑی جد و جہد کی اور اس پاکستان میں آج بہت برے حالات ہیں اور یہ حالات اس قدر برے ہو گئے ہیں کہ کل میں جب بیٹھا ہوا تھا اور میں نے فوٹیجز دیکھی تو میں حیران اور پریشان ہو گیا میں انتہائی درد میں اور تکلیف میں ہوں اس پاکستان یہ مسئلہ نہیں کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنا ویلوگ بنانا ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے دل میں ادھر دو رہا ہے کہ کہاں ہیں ہمارے اوپران کہاں ہیں ہمارے لیڈران جنہوں نے تہہیہ کیا ہوا ہے کہ اس ملک کو پیچھے لے جانا ہے یہ ہمارے ملک کی حالت ہو گئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں لوگ اپنی جانوں پر کھیل کر ریسکیو کر رہے ہیں یہ مسافروں سے پھری بس پانی میں جلی گئی یہ ہمارے ہائیویز کا حال ہو گیا ہے پانی ہر طرف سے آ گیا ہے ہائیویز کے اوپر یہ جام شورو ہائیوی ہے چیک کریں آپ یہ سواد ہائیویز مال مویشی پانی میں بہ گئے لوگوں کا نقصان جانوں کا زیادہ یہ بے زبان جانور دیکھیں یہ جانور بھوکے دیکھیں کھانے کے لئے ترز گئے ہیں یہ عوام کا حال دیکھیں عوام انتہائی پریشان تکلیف میں درد میں رو رہے ہیں بلک رہے ہیں کہہ رہے ہیں گولیاں مار دیں ہمیں یہ کر لیں ہمائے لئے بس اب عوام کی زبانی آپ خود سنیں تکلیف میں موسیقی 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 تو ابھی ہم لوگ کب الیکشن ہوگا پہلے سے قرآن نہیں اٹھا سکتے ایک حالہ کا عذاب دوسرا ہم لوگ قرآنیں اٹھاوے یہ نہیں ہے یہ اسی طرح حالات چل رہی ہے اور سیاسی شکار ہیں اور سیاست میں یہ عذاب کو بھی سیاست میں ہی گسیٹ رہے ہیں یہ عدی فریال تالپور کے شور حاتم تائی کی قبر پر لات مارتے ہوئے پچاس پچاس روپے دے رہے ہیں سلاب زدگان کو بے شرم لوگ ان کو شرم آنی چاہیے کہ یہ تضلیل کر رہے ہیں غریبوں کی مستحقین کی یہ شہباز شریف وزیراعظم پاکستان اور بلاول بھٹو وزیر خارجہ یہ مستحقین کی مدد کرنے کے لیے آئے ان کو دیکھنے آئے یہ امداد دے رہے ہیں اور آپ چیک کریں یہ ٹوٹل جو ہے نا وہ چار صرف بیگز پھیکیں گے راشن کے صرف چار بیگ اور اس کے بعد یہ چلے جائیں گے یہ حال ہے یہاں مراد علی شاہ زبردست کام کرتے ہوئے فوٹیج بنا رہے ہیں آپ چیک کریں بلاول صاحب کی میں بلاول بھٹو کو یہ ہاتھ باندھ کے بول رہا ہوں کہ تو اپنا رارکانہ بچا نا ارزو بولیں گے تو پوری دنیا سنے گی کہ سندھی کیا بول رہے ہیں ہم بلاول بھٹو کو بول رہے ہیں تو اپنا رارکانہ بچا ہم اپنی سندھ یہ بچے بچے چھوٹے زندھ بچائیں گے بلاول تو بھوم تمہارے جو بھی منسٹر ہے کوئی شاپر کا ترک آیا ہے تو وہ ٹکانوں پہ چلا گیا ہے کوئی اسپتال والا آیا ہے تو وہ سارے دیکٹر منسٹر کو بھنگروں نے پیٹے ہوئے بلاول ہم آپ کو ہاتھ جوتے ہیں آپ کی وجہ سے جن کے گھر بہ گئے ہیں اور جن کے بچے بہ گئے ہیں اور جن کو روٹی نہیں مل جئے اور آپ کی پارٹی کے آگا سراج درانی کیا کہہ رہے ہیں یہ ذرا سن لیں یہ بھی آپ کو سنواتا ہوں میں دیکھوں گا آپ مسکراتے ہیں کہ نہیں مسکراتے ہیں یہ ذرا سنوائیں آگا سراج درانی صاحب کیا کہہ رہے ہیں سب شہنڈسو ہی آلائے طرفوں تھیں دیویں آسان کچھ جو غلطی قائمیں ہر کو منہیں باکو غلطی تھیا انہیں جی سزا آئے یہ نشانی آئے بہنے انشاءاللہ تاں صدر دو دارشے صدری بہن دی آپ سو کھلاؤں آپ کی سرہ کھلان دا آپ کی سرہ کھلان دا کھلاؤں آپ نے اعلان دی رہو کھلاؤں آپ کی سرہ کھلاؤں آپ کی سرہ کھلان دا میں نے بہت پرشن پڑا ہوا ہے کہ میں جنہ کھٹھا کروں اس کے لئے لگس کے لئے میں اگل تک یہ بہت بڑی زندہ جب روگو سے آپ تیسے پیچھنا کہتے ہیں بہت بہت زندہ آئی تو میں جب تک مجھے دورہ نہ پتا چلے کہ میں اس پیسے کو ہندہ نکا سکتا ہوں بس سے موسیقا موسیقا تو یہ آخر میں میں آپ سے یہ کہوں گا کہ عمران خان کے لیے لوگ آوازیں اٹھا رہے ہیں کہ عمران خان آئیں ہمارے لیے ہماری مدد کریں ہمیں سپورٹ کریں اور کئی لوگوں نے عمران خان کو یہ مشورہ دیا ہے کہ ٹیلی تھون کریں آپ تاکہ پیسہ جمع ہو سکے سلابزدگان کے لیے تو عمران خان کا ابن نے اس سے پہلے وہ کلپ لگا دیا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک مجھے طریقہ کار کا نہیں پتا چلے گا کہ پیسہ خرج کس طرح ہوگا تو میں اس سے پہلے پیسہ جمع نہیں کرتا تو میری ترخواست ہے ان سے کہ وہ فنڈز جمع کریں فنڈ ریزنگ کریں اور سلابزدگان کی مدد کریں اپنی صوبائی حکومتوں کے ساتھ بھی اور لوگوں کی مدد لے کر بھی موسیقی